اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویٹمی گو سپس میں ہوں ڈاکٹر وسیم ریاض آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رولنگ آف ٹنگ یعنی جانور اپنی زبان کو بار بار کیوں گھوماتا ہے کس طرز کے اندر گھوماتا ہے اس کی چار سے پانچ مختلف وجوہات کون سے ہوتی ہیں اور اس کا فائنلی ہم ٹریٹمنٹ میں اس کو مینج کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارے پاس جانور موجود ہے جو رولنگ آف ٹنگ کر رہے ہیں اس کے پرالل ایک اور جانور بھی اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے یعنی دو مختلف جانور دیکھے جا سکتے ہیں جو اپنی ٹنگ کو کنٹینویس رول کر رہے ہیں اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اگر پہلی وجہ کی طرف آئیں تو وہ ہو سکتی ہے اس کی منرل ڈیفیشنسی کی سب سے پہلا منرل جو اس کا کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہے میگنیشیم ڈیفیشنسی لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ میگنیشیم ڈیفیشنسی اگر کسی بھی جانور کے اندر موجود ہو تو وہ ان علامات کے علاوہ اور بھی علامات موجود ہوتی ہیں تو اس ڈیفیشنسی کے ہونے کے چانسز تو موجود ہوتے ہیں لیکن کم چانسز موجود ہیں دوسرا جو منرل ڈیفیشنسی کی طرف ہم جاتے ہیں وہ ہے میگانیز ڈیفیشنسی یہ موسٹ آف در لٹریچر کے اندر بھی اور جو پریکٹس کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ میگانیز ڈیفیشنسی کی وجہ سے جانور نہ صرف اپنی ٹنگ کو رول کرتا ہے بلکہ ان اینیمیڈ ابجیکس کو لکھ بھی کرتا ہے ایک برک ہو گیا وال ہو گئی کوئی اس طرح کی چیز یعنی دیوار کو کوئی بھی ایٹ کو کسی پتھر کو لکھ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح آپ اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس ان دونوں میں سے کوئی بھی ڈیفیشنسی اگر سسپیکٹڈ ہے سپوز ہم کر لیتے ہیں کہ مگنیشن ڈیفیشنسی کی طرف جا رہے ہیں تو مارکیٹ کے اندر میکسل کے نام سے مختلف پروڈکس موجود ہیں جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں بیس سے چالیس گرم ڈیلی بیسس پہ آٹھ سے دس دن استعمال کرنے سے یہ ایشو ریزال ہو جاتا ہے اسی طرح اگر مگنیشیم یعنی میگانیز ڈیفیشنسی ہے میگانیز ڈیفیشنسی کے اندر میگانیز سلفیٹ کے نام سے پورڈر ایویلیبل ہیں اس کا جو ڈیلی بیسس پہ ہم استعمال کریں گے وہ صرف ایک گرام کریں گے اور پانچ سے سات دن استعمال کرنے سے یہ ڈیفیشنسی دور کی جا سکتی ہے اس طرح اگر مگنیز ڈیفیشنسی ہے نیچرل پروڈکس ہم دیکھیں کہ کن کے اندر یہ ہوگی جس سے یہ ڈیفیشنسی کور کی جا سکتی ہے تو وہ ہے سوئیبین میل کے اندر بھی رائس کے اندر بھی اور جتنی بھی سبزیاں ہیں پتے والی سبزیاں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اس سے بھی یہ ایشو جو ہے وہ ریزولٹ کیا جا سکتا ہے اب دوسری ریزن کی طرف ہم آتے ہیں ایبو میزل آلسرز ہیں اگر ایبو میزل آلسرز سسپیکٹڈ ہیں تو اس کیس کے اندر آپ پر یعنی کیولین کوئی بھی پروٹیکٹنٹ بھی دیں گے اس کے ساتھ انٹی بیٹک بھی سات سے دس دن اس کو کنٹینیو رکھیں گے اس کے ساتھ ہم نیکسٹ ریزن کی طرف آتے ہیں کہ وہ فائبر ڈیفیشنسی یعنی جانور کے اندر کسی بھی قسم کا فائبر نہیں ہے لانگ جو ہمارے پاس چارہ ہے یہ بلکل ہی اس کے اندر فائبر نہ ہونے کے برابر یہ بلکل ہے ہی نہیں تو یہ اس ایشو کی وجہ سے بھی جانور کے اندر اس طرح رولنگ اپ ٹنگ کا ایشو ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر اس طرح کا ہے تو آپ امنی چارے کو لارچ پیسز کے اندر اگر کٹ بھی لگا رہے ہیں تو لارچ پیسز کے اندر کٹ کر کے جانور کو پروائیڈ کریں یا ایلس ہجھ جائیں جیسے ہی آپ اپنے کھیج سے چارے کو لے کے آئیں ایسے کیسے جانور کو پروائیڈ کریں اب ہم آتے ہیں چوتھی ریزن کی طرف جو کہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ جانور کی زبان کے وہ رویے جو اس کی روٹین ایکٹیوٹیز سے ہٹ کے ہوتے ہیں یعنی جانور کے اندر جو ہے کچھ بری طرح کی آدات پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ جانور کو کوئی نقصان تو نہیں ہوتا لیکن ویسے اس کی جو اپیرنس ہے وہ اچھی لگتی ہے اگر اس طرح کا جانور کے اندر پروڈیوس ہو گیا تو کوشش کریں کہ اس کیس کے اندر بھی جانور کو لانگ فائبرز ہیں جانور کے اندر ہر وقت اس کی کھلی کے اندر کوئی نہ کوئی خوراک موجود ہو تاکہ جانور جو ہے وہ چارہ کھانے اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے اندر رہے اور اس طرح کی بیڈ ہیبیٹس سے بچ سکے دیکھتے رہیے ویٹنی گو سپس کے ڈاکٹر سیم ریاض موسیقی موسیقی